اب اس جس حالات میں جس وقت ہم رہے رہے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا پڑوسی گاؤں ہیں کہ اگر دس گنے گار دس مجرم چھوٹتے ہیں نا کوئی فرنی بڑھتا ہے مجرم آج نکل پکڑے ہییں گے مجرم میں پکڑے ہییں گے لیکن جب آپ ایک بے گنہ کو مجرم بناتے ہیں نا تو یہ اب زیادتی کرتے ہیں دیکھیں ہم اس شعر کے درخت ہیں درخت کبھی مووو نہیں کرتے ہیں یہ شعر جو ہے نا اب بہت ہو چکا بڑا سلام خواتینوں حضرات آج کا پوڈکاست بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ آج میں اس حوالے سے گفتو کروں گا جو کہ میرے دل کے بہت قریب ہے مطلب میری زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے مجھ سمیت تین چار کروڑ لوگوں کی زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ ہے کراچی کے مسائل کراچی کے کرنگ اور کراچی ایفیکٹ ہوتا ہے تو اس سے پورا پاکستان ایفیکٹ ہوتا ہے اور سینٹرل گورنمنٹ اور ہماری پروینشل گورنمنٹ اس چیز کو اتنا سیریس لیتی نہیں ہے لیکن یہ میری نظر میں کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے تو اسی لئے میرے پاس یہاں پر مہمان ایک موجود ہیں جو کہ اس مسئلے کو بہت بہت خوبی سمجھتے ہیں اور یہ اس مسئلے کو ختم کرنے کے لئے کافی زیادہ پیشنٹ ہیں میرے ساتھ موجود ہیں مراد علی سونی صاحب السلام علیکم سر کیسے ہیں والیکم سلام آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر آپ کا شکر ہے آپ نے ہمیں بھلایا ہم اچھا لگا جزاک اللہ آپ آئے اس ٹائم آئے آپ اور مجھے بڑا مزہ ہے آپ سے سٹارٹ میں ہم نے کافی کانوزیشن کی اس حوالے سے جی جی سو میں گفتوق کا آغاز آپ کی ارلی لائف کے حوالے سے کروں گا کہ آپ کا بچپن کہاں گزرا آپ کیا کرتے تھے اس وقت اور کیا ایکزیکٹ صورتحال تھی اس وقت دیکھیں بچپن تو ہر ایک جیسے ہی ہوتا ہے لیکن لیکن یہ ہے کہ ہم بائی بون سے لے کر آج تک ہم ایک شوشل ورک کر رہے ہیں آپ یہ مین میں بڑھا لیں کل بھی شوشل ورک کرتے ہیں تیرہ سال کے عمر سے شوشل ورک شروع کیا اور آج بھی ایک شوشل ورک کر رہے ہیں کہیں لیڈر نہیں ہم تو شوشل ورک کرتے رہے کمیونٹی میں کافی ایکٹیف تھے ہماری کمیونٹی میں تو بائی بون ہم ایک شوشل ورک شروع کرتے ہیں تو جس کے امنی سے میں بلونگ کرتا ہوں تو تیرہ سال کی عمر سے ہی ہم نے ایک شوشل ورک شروع کیا پھر وہ وقت کی چیزیں چیزوں کو ساتھ سا چلتا رہا پھر ایکشلی ہماری جو ٹریننگ ہے جو ہمیں سکھا جاتا ہے وہ یہ سکھا جاتا ہے کہ آپ کتنا اچھا کام کرتے ہیں اس کو ہم نہیں دیکھتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کوئی سیکن لین آپ نے تیار کی کی نہیں کی اگر آپ نے سیکن لین تیار نہیں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ادارہ نہیں بنا رہے ہیں آپ ایک شخصیت بنا رہے ہیں تو اس طرح کی ٹریننگ ہماری جو شروع کی ملی ہے دوبارہ ریپیٹ کریں گے دوبارہ دست ڈال آگے ہیں نہیں میرا ایک نئے مقصد تھا کہ ہمارا یہ مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہم جب کام کرتے ہیں ہم اس طریقے سے کام کرتے ہیں کہ آپ کے کام کی شوشل لائف کی سیکن لین ہونی چاہیے آپ کے نیچے دوسرا لیٹر تیار ہونا چاہیے آپ نے بہت اچھا کام کر لیا اور اگر آپ نے سیکن لین نہیں بنائی اپنی تو آپ زیرو ہیں اس کی وجہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کرتے ہیں جو شخصیت بھی یقین رکھتے ہیں ہم جو یقین رکھتے ہیں ہم ادارہ بھی یقین رکھتے ہیں ادارہ ہونا چاہیے انسٹوٹیشن ہونا چاہیے انسٹوٹیشن کے اندر کوئی بھی آئے کوئی بھی جائے انسٹوٹیشن اپنے جگہ چلنا ہوتا ہے لیکن ہماری بدقسمت یہ ہے کہ جہاں جس شہر جس ملک میں ہم رہتے ہیں چاہے وہ پولٹکس ہو چاہے آپ کو سماجی کام دیکھ لیں لوگ تیس تیس سال چالی چالی سال سے ایک ادارے کے سر برا بن کے بیٹھے ہوتے ہیں ہم آپ کے ریلیجن دیکھ لیں ہر چیز میں ہم لوگ رہے ہیں شخصیت پرستی کو میں نے آپ سے کہا نا کہ شوشل لائف جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کی سیکن لائن ہونی چاہیے آپ کا ایک پیریڈ ہونا چاہیے اس پیریڈ پر آپ کو جانا چاہیے اور دوسرے کو آنا چاہیے یہ ہوتا ہے انسٹوٹیشن تو اس کے ہم قائل ہیں کہ انسٹوٹیشن ہونا چاہیے ادارے بننے چاہیے شخصیت چلی بھی جائے تو یہ ہم ایک سوچ سسٹم ہونا چاہیے سسٹم ہونا چاہیے سسٹم تو ادارے سے بنتا ہے سسٹم کیسے بنے گا اگر میں چلا گیا کہ میرے بیٹا میری سیٹ پہ آ رہا ہے تو نوٹ فیر نا فیر ہی نہیں ہے کہ آپ کے نیچے کا ورکر کو اوپر لے کے نہیں آتے ہیں برحال وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں چینج ہو رہی ہے اللہ کرے گا کہ جس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی ہم سے ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھیں ہم ایک سوشل ورکر ہیں ہم صاحب احکوم رہ نہیں ہیں اچھا مجھے اپنی ہسٹری تھوڑا سا بتایا سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں آپ کیا کرتے تھے اور یہ سوشل ورکر کام آپ نے کہاں سے شروع کیا پھر ہم آگے بڑھیں گے دیکھیں میں نے کہا نا جس طرح تیرہ سال کی عمر میں ہم نے سوشل ورک وہ دن بھی مجھے اس لئے یاد ہے کہ دو کام ایک ساتھ شروع ہوئے تھے اکیس مارچ سن انیس سو تہتر جب ہم عمر تیئیس سال تھی تو اکیس مارچ کے دن سوشل ورک پہلا میں نے شروع کیا کہ ہمارے ایک انسٹوٹیشن تھا اس انسٹوٹیشن میں برتن دونے کا کام تھا تو ہم اس میں مار محسوس نہیں کر دیں ہماری کمیونٹی میں کام کرنے میں تو جو شروع کیا تیرہ سال کی عمر میں وہ ہماری ایک کمیونٹی کا پروگرام تھا تو اس میں ہم برتن دونے سے شروع کیا تھا اور تیرہ سال کی ہی عمر میں اکیس مارچ کو پہلی دفعہ میں جوب پر گیا تھا تو یہ دیکھ ہشتری ہے جو ریل ایڈی ہے انسان کی وہ آج کیا ہے وہ تو آپ کو بتائیں وہ تو چیزیں چلتے چیزیں چینج ہوتی رہتی ہے لیکن تیرہ سال کی عمر سے میں نے جوب شروع کی اکیس مارچ کو اور اکیس مارچ کو ہی شوشل لائف کا شروع کیا جو برتن دونے سے شروع کیا یقین سارا ایڈیوکیشن جو ہے وہ میں نے پریوٹلی کیا کیونکہ میں بیزنس میں ساتھ ساتھ انوال رہا تو وہ ایک ہمارے گھشتری تھی اچھا پھر کھیل کود کا بھی بڑا شوکن رہا تو کرکٹ بہت کھیلی فوٹبال بہت کھیلا کیونکہ جب چھٹی ہوتی تھی تو وہ یہ ہمیں شوک ہوتا تھا کہ یہ چیزیں اسپورٹس کو ساتھ ساتھ رکھا لیکن اتنی ایڈیوکیشن حاصل نہیں کر سکی جو آج ہم ہم نے اپنے بچوں کو ڈیلیور کی اسکاؤٹنگ کی اس لیمیٹ تک کی کہ جتنی ہم جو ایک بیزنس من کر سکتا ہے لیکن آج ہمارے بچوں نے سکاؤٹنگ کمپلیٹ لی کی تو ہمارا بچپن تو اسی طرح سے گزرا کہ ہم نے اس شہر کی سرکیں دیکھی گلیاں دیکھی اس زمانے میں یقینا کونزا ایریا تھا ہم فیڈل بیریہ کریم آباد کریم آر فیڈل بیریہ میں ہی مطلب رہے وہی میں پیدائش ہوگی وہی بھی ہم رہے آپ کو اس زمانے کے فیڈل بیریہ سے کتنا مختلف دیکھیں مینہ افرکان لوگ مختلف ہیں آپ یہ دیکھتے تھے کہ مغللے میں آپ پیشانے جاتے ہیں اپنے باپ کے نام سے جس طرح میرے باپ کا نام اگر حسین علی ہے تو یہ بہت ہے حسین کا بیٹا ہے یا آپ کے مغللے میں اگر آپ والی صاحب سے پوچھیں گے تو آپ کے باپ کے نام سے لوگ پیشانے جوں گے کہ اس کا بیٹا ہے اب اس جس حالات میں جس وقت ہم رہے رہے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا پڑوسی کو انہیں یہ ہماری شہر کی بڑی بدقسمت ہی ہے نہ ہمیں پتہ ہے نہ ہمارے ڈیپارٹمنٹوں کو پتہ ہے سب سے بڑی تو یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ جو آپ نے پن پوائنٹ کیا کہ ہماری پولیس کو نہیں بتا کہ یہاں کون رہتا ہے میں نے آپ سے یہ کہا سار دیکھیں جتنی بھی شہر جو آپ کا جو بے ڈول قسم کا جو آپ چلا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہی ہے کہ ہم نے اس شہر کو اپنا شہر سمجھا ہی نہیں ہے ہم اسی لئے کبھی بھی اپنے دیکھا ہوگا اگر کوئی اگر اپنے میری تقریر سنی ہوگی اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس شہر کی اونرشپ لیں دیکھیں میں شہر نہیں ہوں میرا شہر دور دور تک واسطہ نہیں ہے میں بچھلے تیس سال سے تو آلٹو کمیونٹی پورا کراچی میں بڑا سرگم رہا ہوں جب سی پی ایل سی کا چیف بنا سینٹل کا اس کے بعد سے شہر کے لئے بہت زیادہ جو ہم سے ہو سکتا ہم کرتے ہیں ہم نے ایک ہی چیز دیکھی میں اس حاصل دان نہیں ہوں میں ایک ہی بات کرتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شہر بھی لندن بن جا ہے باتوں میں نہیں پریکٹیکل کی بات کر رہا ہوں تو آپ اس شہر کی اونرشپ لیں اونرشپ سے کیا مرانا تھا ہاں دیکھیں بہت اچھا سوال گیا دیکھیں اونرشپ کوئی ہم نے جو کمیونٹی پولیسنگ جو ہم نے بنائی بیسکلی اونرشپ کے لئے بنائی ہے اونرشپ کیا ہے ہم اونرشپ اس کو بولتے ہیں ہم نے اس اونرشپ میں یہ رکھا ہے کہ کلین اس شہر کو ساپ سترہ ہونا چاہیے ہم نے کب نہیں کہ آپ کو کہ آپ روڑ پر جا کے سرک پر جارو لگا ہے وہ تصویر کی جا کی ویڈیو بنائے نہیں آپ اپنے گھر کے باہر کمیونٹی بلس پر تمہیں کمیونٹی بلس پر تمہیں نہیں میں جنرل بات کیا آپ نے اونرشپ کے بات کر رہے ہیں نا ہمیں آنرشپ بھی بات کر رہا ہے اونرشپ یہ ہوتی ہے صرف کہ ہم یہ بولتے ہیں کہ اونرشپ یہ آپ اپنے گھر کے باہر کا حصہ صاف کریں this is an ownership آپ اپنے گھر کے باہر ایک درد لگائیں آپ درد نہیں لگا سکتے ہیں آپ ہمیں فون کریں ہم پوتی نہیں دیں گا آپ کو درگ دیں گے پانچ چار پانچ چھے فٹ کا درگ دیں گے آپ پانی دینے والی بن جائیں ہم بولتے ہیں کہ ہم ownership لے رہے ہیں یہ شیر ہمارا ہے کہاں چاہتے ہیں صفحہ یا آپ نہیں کرتے ہیں اپنے مولی کی یا باہر کی گھر کے باہر درگ آپ نہیں لگاتے ہیں آپ بولتے ہیں میں درگ تو نہیں لگاؤں یا کون پانی دے گا آپ بولتے ہیں ہم بیس گھر آگے آگے پیچھے میں دو کیونے نہیں لگا سکتا ون ٹیم انویسمنٹ ہے تو ownership کہاں کی ہو گئی صرف آپ کو ownership لے نہیں ہوتی ہے آپ اگر آپ ہم depend کرتے ہیں حکومت کے اوپر جو بھی ہے جیسی بھی ہم اس پر بیس میں نہیں جانا جاتے ہیں ہم سے بھی جنرل ہی بات کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہمیں ہمیں کرنا چاہیے یہ دنیا کے اندر سے جو لوکل کیونٹی ہے جب ownership لیتی ہے تو وہ شہر پروان چڑھتا ہے میں نے آپ سے کہا کہ ہم سیاست دان نہیں ہیں ہمیں تو نہ ووٹ لینا ہے نہ ہمیں حکومت میں آنا ہے نہ ہمیں کوئی میرشیپ چاہیے نہ ہمیں کوئی گورنرشیپ چاہیے ہم تو اس شہر کا درد جانتے ہیں ہم تو جا ہم تو لوگ ہم اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو فوٹ پاتھ میں بیٹھ کے چائے پیتا ہے ہم تو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں جورپتی خرپتی ان کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں سٹریٹ کرائم کی ضرورت عام آدمی کو ہے ایک خرپتی ہو گیا ہے اس کے وہ تو ایک ویو لے کے نکلتا ہے چار گارڈ بیٹھے ہوتے ہیں ایک اس کوڈ آگے ہوتا ہے ایک اس کوڈ پیچھے ہوتا ہے فیکٹری بھی آتا ہے سر اس کی ضرورت عام آدمی کو ہے کراچی کی پاپولیشن عام آدمی یہ ہے وہ ان کی نہیں ہے پیسہ ہونے والا اس جرم نہیں ہے لیکن جو ضرورت جس چیز میں اس کی بات کر رہا ہوں تو یہاں کے لوگوں کو کوئی لینی ہوگی ہم کوئی پولٹیکل پارٹی نہیں ہے ہم نے ہمارا جس طرح جب جب کیونٹی پولیسنگ بھی آپ آئیں گے تو اس پر میں آپ کو بتاؤں گا لیکن جو ضرورت ہے شہر کو وہ صرف ownership کی ہے ownership in a sense کہ میں تھوڑا سا اور explain کر دیتا ہوں کہ i think دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں ہم government کو تو blame کرتے ہیں government کا blame بنتا ہے اور i think government کا بہت بڑا کردار ہے fine لگانا لوگ کو انسان منانا انسان جانور ہوتا ہے لوگ کو سیدھا کرنا دبائی میں جا کر ہم ہی ہم ہی ہوتے ہیں ہم سے زیادہ ہم i think ہم تو urban ہم تو شہروں کے لوگ ہیں اگر ہمارے ملک کے دہات کی بھی لوگ جاتے ہیں جو وہاں جا کر بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں بالکل ہر طرح سے بلکل proper discipline ہو جاتے ہیں کیونکہ fine ہے پتہ ہے کہ ایسا بڑا fine لگے گا کسیاری زندگی کی جو ہے نا وہ salary نکل جائے گی وہ ایک طریقہ ان کا جو کہ میں اس طریقے سے بلکل اگری کرتا ہوں اور ایک طریقہ یہ ہے کہ slow slow پھر آپ جو ہے زہن سازی کرتے ہیں لوگ کی and then پھر اس کے بعد آن زمانے بعد جو ہے نا انگلینڈ جیسا معاشرہ بنتا ہے جہاں پر لوگ چیزوں کو اپنے اپنے ملک کو اپنی شہروں کو اپنی گلیوں کو own کرتے ہیں جرمنز بنتے ہیں but i think اس میں سب سے بڑا کردار گرمنٹ کا بھی ہوتا ہے لیکن اب ہمیں اپنے own پر i think we are on our own basically ہمیں اپنے own پر بھی چیزوں کو سیدھا کرنا بڑا ضروری ہے so یہ ownership والی بات سے میں واقعی اتفاق کرتا ہوں بڑا ضروری ہے میں آپ کو بتا ہوں اگر آپ کا سوک اور نورٹ سنبھال لاؤنا سوک اور نورٹ سنبھال لاؤنا آپ کو تو آپ پہلے ایک روپے کو سنبھال لیں تو سوک اور نورٹ سنبھلے گا آپ نے جب ایک روپے کرچ کر دیا تو باقی نینہ نے رہی گیا پھر ایک اٹھانے پہ رہی گیا یہ مثال میں اس پہ دیتا ہوں کہ آپ اپنا گھر کے باہر کا محلہ ایک گھر کا باہر کا حصہ سنبھال لیں یہ شہر سنبھل جائے گا آپ بولے گھر کے باہر تو میں اپنے گھر کے باہر تو نکوڑا کر کے ڈال رہا ہوں درست نہ لگاؤں پانی نہ دوں اور میں شہر کی بات کر رہا ہوں کیسے پوسیبل ہے جب آپ گھر سنبھلتے ہیں تو محلہ سنبھلتا ہے محلہ سنبھلتا ہے تو شہر سنبھلتا ہے شہر سنبھلتا ہے تو ملو سنبھلتا ہے بلکل چھوڑی سی مثال میں نے آپ کو دیئے کہ آپ پہلے اپنے گھر کے بات دیکھیں ایک صافائی کریں پھر اونرشپ کی بات کریں پھر اونرشپ کی بات کریں اونرشپ کیسے بھیکے سکتے ہیں کہ آپ بولے اونرشپ حکومت تھی جو کرتی ہے جن کے وسائلے جو مسائلے ہیں اپنے جگہ ہیں چلے سیاست ای تنک اونرشپ یہ بھی ہے کہ اگر آپ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک سینس اونرشپ ہے اگر آپ جز دا جگہ بر رہتے ہیں اور اگر آپ کو گورنمنٹ کا کام صحیح نہیں لگتا تو آپ پروپرلی پروٹیس کرتے ہیں سوشل میڈیا بار آواز اٹھانا بھی ایک طرح سے اونرشپ ہے میں نے آپ سے یہ کہنا سا ہے کہ کچھ کام حکومت کے کرنے کے ہوتے ہیں کچھ کام حکومت کے عام ہمیں کرنے کے ہوتے ہیں ہم اپنے حصے کا تو کام کر لیں جب آپ اپنے حصے کا کام کریں گے تو چیزیں بہتر ہو جائے گی کیا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک درست لگائیں آپ کیا آپ گھر کے بعد ایک درست کو پانی نہیں دے سکتے ہم اب میں آپ کہوں گے آپ چھوڑو مولے کو آپ اپنے گھر کے باہر جو کورا کرکٹا پھیک دیتے ہو اس کو پروپر طریقے سے پھیک کر کے اور اس کو آپ کریں تو کیا یہ آپ کی آپ کے اندرشپ میں شامل نہیں ہوتا ہے یہ بل ہے دیکھیں جب آپ یہ کام کریں گے میرے کہ ہم بیس گھر رہے ہیں دس گھر آپ ایک طرف ہے دس گھر دوسری طرف ہے آپ دو کیمیری لگا دیں سیکیورٹی پوائنٹ اوڈیو سے جو ہم پر کیمیری پلیس کے بعد آئے گی تو یہ ہی ہونرشپ ہے جب آپ یہ کریں گے تو حکومت کے پر خود بخود دبا ہو آگا آئے گا حکومت کے آدھے مسائل سے سیونٹی ایٹی پرسنٹ مسائل آپ خود ہی ہل کر رہے ہیں آپ اونرشپ تو لے ہیں اچھا جتنے بھی لوگ پوڈکاست سننا ان کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ میں ایک عام شہری ہوں پاکستانی پاکستان کا اور کراچی کا اور یہ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں مراد علی سونی صاحب یہ بھی ایک عام شہری اور ہم ایک دوسرے کا دکھ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو ہم بیگا سٹیزن بات کر رہے ہیں ہم دونوں کے ہاتھ میں کوئی پاور نہیں ہے تو ہم بیگا سٹیزن بات کر رہے ہیں کہ ایسا شہری ہم کیا کیا کر سکتے ہیں شہر کے لیے یہی ڈسکشن چل رہے گا میں در آپ کو دوبارہ سے واپس سیونٹیز میں لے کر چلتا ہوں کہ سیونٹیز میں کیونکہ آپ نے سب نائنٹی میں آپ نے کہا نائنٹی ٹو میں آپ چیف بنے سی پیل سی کے سو اس بیس سال کے عرصے میں کیا ہوا تھا میں نے کہا نا کہ میں ایکچولی ہمارے کمیونٹی میں میں بڑا ساتھ ایکٹیو تھا ساتھ سارے ایکٹیوٹیز میں کمیونٹی کے رہی ہے اور کمیونٹی کے ایک لیڈرشپی بھی میں گیا ہوں پھر نائنٹی ٹو کے اندر جو ہے پھر وہ جب سی پیل سی بنی تو بین کے کمیونٹی انہوں نے نام مانگے تھے سی پیل سی کے جمیل یوسف صاحب تھے نازم آجی صاحب تھے سی پیل سے کیا چیز تھی ہے سی پیل سیٹیزن پولیس لیسن تھے انہوں نے کمیونٹی بنی تھی سی پیل سی کے نام سے اور انہوں نے ہائیڈ آفیسے رکھا تھے انہوں نے تھانے گورنر ہوس میں پھر ایک تھانے لیول پہ کمیونٹی بنی تھی دسٹک سنٹرل ایسٹ ویسٹ اور ساوٹ چار زون تھے زمانے میں پانچوہ پیل سو بہت بات میں بنائے تو دسٹک سنٹرل میں مجھے رکھا تھا تو میرے ساتھ نو میمبر تھے تو وہ نام میرے اسی لیے گیا تھا کہ میں ہماری کمیونٹی میں بہت زیادہ ایکٹیف تھا تو اسی کمیونٹی بیسٹ انہوں نے میرا نام کیا تھا وہی سے میرا نام سلیٹو کیا آیا تھا کیا ایکسپریئنس آپ کا اس پرٹ ایکسپریئنس تو دیکھی یہی تھا کہ یقینا ہمارے اس میں اس ساتھ جمیلیتو صاحب ہیں جنہوں نے ہمیں اگباب رہ تاوان کہ کیسے ہینڈل کرنا سکھایا ایکسٹوشن کے کیس کیسے ہینڈل ہوتا ہاں دیکھیں ایک مثال کے دور پر کیسے ہوتا دیکھیں اس زمانے میں تو بڑا مشکل ہوتا تھا کیونکہ اس زمانے میں ٹیلی فون بوت کے اوپر سے کولز آتی تھی تو ٹیلی فون بوت کے اوپر سے ٹریس کرنا پوسیبل جی پی ایس نہیں ہے نہیں جی پی ایس نہیں تھا لیکن میں نے آپ سے کہا کہ ہمیں بڑی سپورٹ رہی اس وقت مختلف انفورسپیٹ ایجنسی کی کہ ہمارے پاس جب یہ بوت آتے تھے تو اس بوت کے نمبر بوت کا بھی ایک اوریجنل نمبر ہوتا ہی ہے ایسا پوسیبل نہیں ہوتا ہے کہ اس بوت کا نمبر نہیں ہوتا تھا تو جیسے جس بوت سے کول ہوتی تھی اس کا اوریجنل نمبر ہمارے سسٹم پر ڈسپل ہو جاتا تھا کہ یہ فلان کاشیف اسٹور ہے فلان اسٹور کے باہر لگاو آئے گلشن اکبال میں لگاو آئے خاردر میں لگاو آئے تو وہ آ جاتا تھا تو وہ ان زمانے میں اگب رہت آمان کے بڑے کیس تھے اسٹوشن کے بڑے کیس تھے اچھا میں ڈسٹرک سنٹل میں تھا تو ڈسٹرک سنٹل میں زیادہ تر کیس اسٹوشن کے تھے تو اس میں بڑی دلچسپ چیزیں ہمارے سامنے آئی آتی تھی اور ہم اس کو دیکھتے تھے جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس ایک فیملی آئی مجھے اس نے کہا کہ ہمیں ایک فون آیا ہے وہ میرے بچے کو اور وہ پچاس آر مانگ رہا ہے اور مجھے شاید اسٹرک سنٹل کو یاد ہے کہ اس سامنے میں ایک نام اس نے لکھا نیچے لکھا اور کالا ناغ یا اور پہاڑی گروپ تو میں نے دیکھا اس کو کیس کو میں نے کہا ٹھیک دیکھتے ہیں تو ہوا یہ کہ ہم نے جب کہ آپ بات کریں کیونکہ اس میں ایک چولی پیٹن اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگوں سے زیادہ بات کرواتے تھے تو پھر ہمارے ٹیم ہوتی تھی ہمیں ہمارے طریقہ کہ ہم اس کو ہمیں اندازہ ہوتا تھا کتن سنسٹل قوم لائی تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ جیسے گھر سے نکلتے ہیں تو ہر کرمینل کا ایک پیٹن ہوتا ہے اس پیٹن پہ ہی وہ کام کرتا ہے یعنی مثال کے طور پہ اگر گلشنی وال میں رہتا ہوں تو میں سوچوں کا نیچے اتر ہوں اور نیچے سے فون کرتا ہوں جب جو کرتے ہیں بادراباد میں بادراباد اور زیادہ تر چار بودھ کرتے تھے تو ہم نے اندازہ کر لیا کہ یا یہ رہنے والا ہے یا یہ ہی کام کرتا ہے اس کی کول آتی تھی صبح آتی تھی اور شام آتی تھی اندازہ ہم نے کر لیا تھا دو میرا جو ہمارا دریکہ کار دا ہماری ٹی میں دی پلیس ہمارے ساتھ ہو دی تو ہم نے وہ بودھ پیسے بودھ سے بھی دیکھی ہمیں نے آپ سے کہا خدمت ہم پولیس والی نہیں نہیں تو بودھ پیسے بندہ اٹھا دے نا تو بندہ اس وقت اٹھا دے کہ میرے سے دس کرمیل چھوٹتے نا تو چھوٹنے دو ایک بے گھنہ کو بھی پکڑے نا کیونکہ ایک بے گھنہ کو پکڑتے خدمت نہیں ہوئی نا تو بے گھنہ کی طرف جاتی ہی نہیں تھے ہم کہتے دس کرمیل چھوٹتے ہیں چھوٹتے ہیں لیکن ایک بے گھنہ بھی پکڑا نہیں سبوت کی بات نہیں آنکھوں کو تو کہ ہو سکتا ہے آپ کسی بے گھنہ کو لٹھا کے ہمارے کوئی اور سکتا ہوئے ہے کہ بہت پر رکھ دیا اس نے کیس اٹھانا ضروری تھا تو میں نے میمبر سے کہا کتنے لوگ ہیں پانچ چار پانچ لوگ ہیں میں نے تو بتا کچھ نہیں بتا جس شخص کو فون کر رہا تھا اس زمانے میں آپ کو پتا ڈائری ہوتی تھے نمبر لکھتے تھے تو جس ڈائری میں اس کا نمبر آ اس کا مطلب ہو ہی ہے اب میں اس ایک آدمی کو تو بولا سر یہ تھا بندہ تھا میں نے بھلا دیکھو تم بولتے نا تم یہ داؤ میں ہو جاتا مجھے میرا ثبوت چاہیے تھا تو اس بندے کا نمبر جس کو تھریٹ کول رہا تھا اس کا نمبر اس پر نکل آیا اب اس کا مطلب ہو ہوا نا باقی تین بے قصور تھے 100% اب اگر لیکن جب آپ بے گناہ کو بناتے تو یہ آپ زیادتی کرتے ہیں اس لئے ہم اگر اگر ہمارے ہوتا اکسر گلت ہے میں یہ ہی رہا ہوں دیکھیں دو چیز ہیں ہم تو خدمت کے گھر سے جب جاتے ہیں تو اس کا مہیار آپ سیٹھ کرتے ہیں کہ آپ کو کس کرنی ہو کیسے کرنی ہے میں تو کاروباری آدمی ہوں مجھے پھر ایسے کرنا تو میں جا کے business میں جاؤں میں نے پہلی بھی کہا میں ابھی دوبار آپ سیائیت سمجھا رہا ہوں کہ ہم لیڈر نہیں ہیں ہم تو ایک شوشل ورکر ہیں ایک عام لوگوں کو دکھ در سمجھتے پرسو پکڑا جائے گا اگر ایک بیگو آپ کہیں اس کو مارے پیٹے اس کے بعد آپ کی پولیس کا امپیکٹ لے کیا جائے گا اچھا لے گا یہ شہر کا حال ہے کہ ہم نے چیزوں اس طرح لے چلائے پورے پچاس آج مٹھا کے لاک میں ڈال دی ہیں اس زمانے میں نائنٹی ٹو سے لے کے آپ دیکھئے جتنے بھی سوکت تھے ہم تھانے جا 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 کر ان و کسی بندوں کا یہ جرم ہے اب اس کے اندر بگر آپ بندوں کو بند کریں گے تو یہ زیادتی ہے تو اس سکروٹی کمیڈی کو میٹ کرتا تھا سب زیادہ ایشوز بھی آپ کو پتا دو زمانے میں دو سنٹل گئی تھے تو ہم نے بغیر کسی خدمت خدمت کا مہیار ہے نا وہ آپ کو سیٹ کرنا ہوتا ہے خدمت کے مہیار میں رنگ نسل ذات برادری نہیں ہوتی ہے وہ خدمت ہوتی ہے چاہے وہ جمع جا رہا رہو کسی بھی گر ہو یا کوئی پیسے والا ہو ہمیں خدمت سب کی ساتھ کرنی ہوتی تو زمانے میں یہ مہیار بچے کا جو پاڑی گروپ اور کالا ناگ اور پاڑی گروپ ہم نے اس کو بھوت سے پکڑا آپ یقین کریں وہ نکلا رنگ کرنے والا جو گر میں رنگ کرتے وہ تھا اچھا اس زمانے میں وہ کیا کرتا تھا وہ بھاجی آپ نے نمبر دیتے میری بی بی کی تیبت خراب نمبر لے بھوت سے گھر لیتا تھا اب جب گھر میں رہتا ہے بچے آتے بچے بچے کو بابلو بابلو گاری کون چھ سب بتاتا تھا آپ کے بات لال رنگ گاری آپ کے بیلو رنگ گاری آپ کی بیٹے کے نام بابلو ہے آپ سوبر نو بج سکول جاتا ہے درائیور کے ساتھ آپ بجے بتائیے اتتی ہی بتاتے آپ کے خیال میں بھی نیاتا ہو کہ رنگ والا ہو سکتا ہے نمبر اس کے بعد آگیا کہ رنگ والے نمبر لے لیا اور جب پکڑا تو اس نے بولا بھئی میں چاریس گروں کو لوٹ چکا ہوں مجھے پچیس آر مانگتا ہوں پچیس تیزار مجھے بولتا ہوں جاریوں میں رک دو ادھر رک دو لوگ رک دے دے تو آپ نے مجھے پکڑا ہے اور اس کو اگر 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 تپڑ مار تو وہ بیچارے بھی سی مر جائے ہے سی تیزار اگر اگر کوئی راہی 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 کہ ہماری سوچ کسی دیکھے ہمیں بھی اب انداز آئیں جیزوں میں ایجنسی پولیس انوال نہیں ہوتی ہیں باتا اور اگواب آتا میں اگر آپ اس راہی که اگر اگر ہمارا کوئی اس میں انوال تو وہ چانسز ہیں ہم بولیں کہ ہمیشہ پولیس انوال ہوتی نہیں لگتا ایسا بہت سنسیٹیف کیس اس طرح چیزیں کرنے یہ میں کہہ رہا ہوں اس طرح میں کہ سی سی ٹھیک تک کمیونٹی میں بہت انوال ہو رہا پھر میں سی پیر میری کمیونٹی کی ایکٹیوٹی کائمتی چار یا دو ہاں دو ہاں پانچ میں پھر میں نے ریزین کیا سی پیل چیف تا پھر میں نے ریزین کیا سی پیل کو پھر بچے بڑے بچوں کی دیکھنا تا کاروبار کو بچوں سوڑا سوڑا دیکھنا تھا تو پھر چار پانچ سال میں سات سال پھر بچوں کی شاڑیاں کی سوڑ گیپ لیا جی گیپ میں آپ پتا ہے وہ جو بائی نیچر شوشل ورک ہوتا ہے کوئی کوئی آتا ہے آپ کے پاس وہ چلتا رہتا ہے شاڑی میں بھی شوشل ورک بہت ہوتا جی جی بہت ایک 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 جلدی سکتے ہیں کوئی لوگ وہ آنی رہتا ہے آلویس اس وقت سے میرے آج آج بھی میرا موبائل چوبیس گھنٹے ہونے ہوتا ہے ہماری آدھت پڑھ گئی آب رات کوئی بیل بجتی ہم فورا رات کو فورم اٹھا دیں ایک ضروری کام ہو ہمارا طریقہ گرگیا ہوتا ہے جو سیف نمبر ہوتا اس کو پھر بھی میں شاید آوائٹ کرلوں آنی نمبر کو پہلے اٹھاتا ہوں میرا اٹھا اٹھا بیش پرش نمبر دیا ہوگا اگر آپ نمبر میرے سیف ہے تو مجھے بات آپ نے کیا بات کرنی ہوگی لیکن جب اگر نمبر ہوتا تو میں فورم اٹھا تو کوئی ضرور تو نہیں لیکن یہ بات ضرور جب آپ شوشل کریں گے تو پھر آپ نمبر خود بھوٹھیں گے پتا نہیں کیوں مجھ کوئی فون کر رہا ارے زبردست میں اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں سی پی کے حوالے سے کمیونیٹی پلس کراچی کے حوالے سے یہ ادارہ کب قائم ہوا اور اس کے بجھے کیا تھوٹ ہے دیکھ میں نے آپ جب ہم سی پی ایل سی میں آئے نا میں تھوڑا سا اس ٹھٹی میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں تو اس میں آنے کا مقصد یہ تھا اس کوئی گلی مولا آپ نہیں کہہ سکتے کہ کسی اسٹیٹ کرائم کا شکار نہ ہو یقین ہر دوسرا انسان ہر اس کی وجہ یہ کہ ایک گروپ دن کے اندر پچیس پچیس سواردادے کرتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ کراچی کہ پچاس گروپ ہوں تو اسٹیٹ کرائم کھا پہنچ رہا ہوگا اب تو سنگھڑوں کے دات ہمیں گروپ ہوتے ہیں گروپ بن گیا اسٹیٹ کرائم کھا لیا اب ہمارے پلیس فورس تو نہیں دنیا میں بھی جائیں دنیا کا پیٹن دوسرا ہے دنیا نے کنٹرول کیا ہے ہماری نظر تھی چیز چیز کے اوپر میں اپنے شاید پروگرم جیو پہ دیکھا ہوگا جیو فائی آر فریم صدیقی پندرہ سال پہلے پہلے انٹریو کیا تھا میرا ہی کیا تھا اور اسٹیٹ کرائم بھی کیا تھا کہ ہم نے اسٹیٹ کرائم پہ آنکھیں بند کی ہوئی ہمیں کام کرنا چاہیئے پندرہ سال پہلے پندرہ سال پہلے ابھی وہ مسئلہ اور بڑھ گیا تو اس وقت آئی لیٹ کیا تھا اسٹیٹ کرائم پہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اس وقت اسٹیٹ کرائم کے پیٹن تھے دیکھیں ہر کام کا پیٹن ہوتا ہے اس وقت اسٹیٹ کرائم پیٹن کو پیٹن یا مجھ سے پیٹن پیٹن مسئلہ پیٹن بتائیں پیٹن تک پیٹن چھلتا اگر آپ کسی رش میں فضائے ہیں تو میں سب سے زیادہ ڈر رہا ہوتا ہوں پیدل چلنے والوں سے کیار بائیک والے کا مسئلہ نہیں کیونکہ بائیک والا تو میرے ساتھ رشم ہی فضائے ہیں لیکن ایک ہوگا پیدل وہ چلتا ہوں آئے گا اور اسے چین کے چلے گا اکثر گاڑی والوں کے ساتھ یہ ہی ہوتا ہے دیکھی ہم نے اس زمانے میں جب کام گیا نا سی پی ایل سی میں ہم نے سب سے زیادہ سیدھے سلیے ایکسٹوشن کو جس دن اس نے ایکسٹوشن کے پیسے لے لینا آپ سے پھر وہ ہوا ہوا کرے گا اسی طریقے سے ہم بولتا تھے ہیں کہ پیٹن کا یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹیٹ کرائم ہے اسٹیٹ کرائم کا بھی ایک پیٹن ہے جب آپ نے اس چیزوں کو منہ ہی رو گا تو اب وہ گھلی محولے میں آ گیا تو یہ جب آپ نے ایک سوال گیا کہ جو سی پی کی جب بنی تین سال پہلے وہ جب بنی تو یہ اسٹیٹ کرائم جب اپنی اروج پہ تھا تو میرے ذہن میں ایک موڈل تھا کہ ہم اسٹیٹ کرائم کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں موڈل ایک موڈل بنانا تھا سی پی کے نام سے کمیونٹی پولیسنگ جو ہم نے بنانی تھی اس زمانے میں سی پی ایل سے گفاتیت تھی سی پی ایل سے بنی اگو برہ تاوان ایکسٹوشن میں نو ڈاؤٹ بہت بڑا کام گیا پھر یہ اس وقت ضرورت جو ہے وہ کمیونٹی پولیسنگ یہ ہے کیونکہ اسٹیٹ کرائم سے دائرے کا ہر آدمی کا باستہ ہے اسٹیٹ کرمینل نہیں دیکھتا ہے کہ یہ کون بندہ ہے عورت لڑکی اس کو دنچنے دکھا لیکن کام نکام ہی نکل گیا اچھا جب آپ کسی سکرائم میں اگر اللہ نگر ہوتا ہے تو اب تین دن تک تو آپ کو اپنے سائے سے ڈر لگتا ہے خوفیصہ ہوتا ہے خوفیصہ ہوتا ہے تو بیسے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں تو بہت سارے مسائلیں پھر ایک نہیں یہ مسئلہ تو بالکل ایسا کیسے پوسیبال ہے کہ آپ گھر سے بہر نہ نکلیں آپ کی بین بیٹیاں بچیاں والد والدہ گھر سے بہر نہ نکلیں نکلیں اور اسٹیٹ کرم کا شکار ہو جائے تو ہمارے ذن میں ایک موڈل تھا تو ہم نے ایڈیشن آئی جی جو اس وقت زمانے میں تھے گولان میں بھی میمن صاحب ہم نے ان سے ڈسکس کیا اس وقت آئی جی ہیں شاید اس وقت آئی جی ہیں تو میں نے کہا سر یہ ایک موڈل ہے اور موڈل یہ ہے کہ ہم ایک پائلٹ پروجے شروع کرتے ہیں آپ فورس دبل کر لیں یہ آپ کابو نہیں کر سکتے ہیں پھر ہم نے نور سنادھم آباد تھانی میں کیمینوڈی پولیسنگ کا سمجھے بنیاد رکھا ہم نے کہا آپ نے صرف تھانے میں جگہ دی نہیں ہے باقی کام سب ہم کریں گے تو یقیناً اس علاقے کے لوگوں سے مل کر ہم نے آٹھ میلین کھرچ کی ہے اس میں ہم نے جدید کے میرے آٹ میلین وہ جنرائٹ کہاں سے کیا آپ نے پیمینوڈی سے لوگوں سے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کہا ہمارے تیس سال کی سرویس ہے تیس سال کی سرویس دونوں کو بروسہ ہے یہ دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ پولیس کو بروسہ تھا تو اسے تھانے میں جگہ دی آئی جی صاحب مجھے جانتے تھے نینٹی فائف سے ہم نے ایک ساتھ کام کیا اتفاہ کے اس وقت جو ایڈیشنی جویدوڈو صاحب ہے وہ نینٹی سکس نینٹی سیون ہی میرے ساتھ ہے تو دونوں نے میرے ساتھ کام کیا تو یہ نیچر باتا چلتا ہے کس لائن کا بندہ ہے ایک تو ان کو بروسہ تھا پھر ہمارا شوشل ورک بہت تھا تو کمیونڈی کا ایک اعتماد تھا آپ بزنسمنوں کا اعتماد تھا پولیس نے آپ کو یہ کام کرنا نہیں دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس چاہتی ہے ملکو ہوتا 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 تھا گولان میں بھی میمن صاحب چاہتے تھے اس میں اچھی بات کیا ہوئی کہ دی ای جی صاحب آسیم کائم خانی صاحب تھے اس زمانے میں ویسٹ کے اچھا آسیم کائم خانی صاحب بھی پرتلیب ہو جانتے تھے مجھے انہوں نے بڑا سپورٹ کیا اب دیکھیں دو سپورٹ مل جائے اپ کو ایڈیشنل ای صاحب کا اور وہ اور پھر تھانے میں جگہ دینا تھانے میں اب اسٹول نہیں لگا سکتے اپنا کارے نہیں ہو سکتے تو تھانے کے انتر جگہ دینا جہاں لوکل ہمارا موڈل یہ تھا ہم نے کہا دیکھی ہے ہم نے فنڈن کرنی ہی نورس نالو باز سے میرا موڈل کیا ہے کہ نورس نالو باز سے اگر تھانا ہے نا موڈل کو نا تھوڑا سا آپ آسان الفانہ سب جاتے تاکہ ہم پھر اس کو پورا لوگ کو سمجھ آلے گا کہ ہر ایریا میں کس طرح کام کرے گا ایک ہم ایزمبل لے لیتے ہیں نورس نالو باز کے لیے لے یا نازم باز کے لیے لیتے ہیں مثال ہم نازم باز کی مثال لیتے ہیں نازم باز میں ہی رہتا ہوں اب ہم نے کیا گیا نازم باز بلوک چار کو لیا بلوک چار کو ہم نے اس کے انٹری اور ایجٹ پہ ہم نے اپنا کیبل لگایا کیبل کا مہار ہم نے کیونکہ ہمیں دیکھیں ہم لانگٹم سوچتے ہیں کیونکہ سیف سیفٹی سے ضرور بولنا ہے ہوسکتا ابھی جائے ابھی نہیں آگا پانچ سال کے بعد آگا تو ہم نے بارہ کور کی کیبل استعمال کی جو سیف سیف سیفٹی کے ساتھ جب چاہے کنیٹ ہو سکتی ہے اگر ہم نے کور اگر ہلکی کر دی اسٹیکچر گلت ڈال دیا تو پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے تو شروع سے ہم نے بارہ کور کی کیبل ڈالی جس کے اندر آپ ایک ہزار کیمیری بھی لگا سکتے ہیں تو اس کور پہ کوئی ایفکٹ نہیں آئے گا بارہ کور کا پورا ہم نے جال بیشایا جال بیشایا نہیں گیا اچھا سب سے پہلی بات میں آپ سے فنڈنگ کے بعد آتی ہے ہم نے بلوک نازم آباد کے لوکل لوگوں سے ہی فنڈنگ کروائی دیکھیں میں آپ کو منسال دیتا ہوں کہ میری بھی ان سے لیے تمام جو ایکسپینسی صرف بیس بیس بیزنس میں نے کٹھا گیا ہم دور دور کلیکشن نہیں کرتے ہیں سی پی کے اگر آپ دیکھیں پروجیکٹ لگے ہیں تینوں سرویس دے رہے ہیں کلین گرین اور سکر نیبر روڈو کوئی ایک نہیں کہہ گا کہ آپ دور دور پیسہ لے رہے ہیں پندرہ سے بیس بیس بیزنس میں نے کہا افکار یہ اچھا اچھا نہیں تھانے میں ہم نے جگہ پولیس ہمیں دیتی ہے کمرہ ہم خود بنا لیتے ہیں اپنا ایک میہاری کمرہ بنا دیں تاکہ اگر پر سیٹیزن آتا ہے تو ہم نے اس کے ایک ایسو پی بنائی ہوئی ہے تو اس کو پہلے پانی پلائیں گے چائی پلائیں گے پھر بولیں گے میری ایک ایسو پی ہم نے بنائی ہوئی ہے تو ہم اسے ایسو پی کہتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ میری بایک چھنی گئی ہے ہم اسی چھوکو بولو بلاتے ہیں جس طرح آپ کا آفیس سے بہتر آفیس بنائی ہوئا ہے سینٹرل ایر کنیشن ہے خوبصورت آفیس بنائی ہوئی ہوتا ہے سیٹیزن بیٹھتی آگے لوگ بیٹھتے ہیں تو نازم آباد کے رہنے والے ہی اس کے میمبر بن سکتے ہیں نور سے نازم آباد والا اس کا میمبر نہیں بن سکتا یعنی اس کا مہیاریت ہے کہ نازم آباد والا ہے کیونکہ دیکھئے اسیو نازم آباد والاں کے ہیں تو اس سے بہتر کوئی لوگ آگا ہے میں اگر ڈی ایچی سے اٹھ کے یا میں کلپرن سے اٹھ کے میں آؤں یا میں گلشن ایک پاس اٹھ کے نازم آباد نیٹو مجھے کیا پاتا کہ یہاں بھی کیا مسئلہ ہے لیکن چونکہ آپ نازم آباد چانبہ گرینے والے ہیں آپ کا پیسہ لگاوا ہے اور آپ وہاں بیٹھے ہیں تو آپ سے بہتر مسئلہ کو آبا کون جاندے مجھے پتا ہے انٹری ایکزٹ کہاں پر ہے اور یہ ساری چیز ہے دیکھا آپ کو پتا تھا ہم نے کمیڈو کٹھا گیا پولیسو کٹھا گیا کم سے انٹری ایکزٹ اور کم سے ہوت سپورٹ ہے کم نے لگا دیئے اب دیکھیں آپ نازم آباد پھوچھ لیں اسی چو کو کھون کر پھوچھ لیں اسی چو کو پھوچھ لیں ایٹی پرسن آپ کا بلوک فور کا سٹیٹ کریم ہمارا ختم ہو چھو گا ایٹی پرسن بہت بڑی اچھیو بہت ہوتی ہے ایٹی پرسن اور ٹوئنٹی پرسن بھی ایڈنٹی فائی ہے کیونک کمیرے بھی آیا ہوا ہے پہ کنسو تنکلا ہوگا کمیرے بھی ہائی کولٹی ہیں ہائی کولٹی کے آئی پی کمیرے فور میگا پیچھر کے ہم نے آج بڑی کمپنی کے کمیرے اور ان کو جو فنڈ ہے وہ وہاں کے سٹیزن کودی کر رہے ہیں ہر ایڈیا کے تھانے لیول پہ دیکھیں ابھی ہمارا موڈل تھانے لیول پہ دیکھیں ہماری بد قسمتی بتا کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ تھانے کو مضبوط کریں گے تو شہر کا علاقہ مضبوط ہوگا ہم بھاگتے ہیں اسیس پی کے پاس ہم بھاگتے ہیں اب ڈی آئی جی ہوتا ہے ایڈمیسٹرٹیو پوست ہے آپ تھانے کو مضبوط کریں تھانے میں کمان کنٹر کیوں لگایا اس پر بڑی بیس ہوئی تھانے میں لگایا تھانے میں لگانے کے بعد کیا ہے کہ اگر کوئی چانور پہ کوئی وردہ دوئی تو اسی چوک ہے کمیرے دیکھ رہا ہوتا ہے فوراں اگر میں میں لگا اسی چوک وہاں سے اٹھ کے جائے گا صحیب آتا ہے پاسیوال ہی نہیں ہے وہ فوراں بھاگ گیا ہے اچھا ہر ایک گھنڈا آگے بیٹھتے ہیں ڈیلی وہ دیکھتے کیمرے دیکھتے ہیں ڈی ایس پی آرہ ہوتا ہے اسیس پی آرہ ہوتا ہے اب وہ دیکھتے ہیں اچھا کران سے اب ہمارے یہاں پہ اگر داخل ہوا تو آن انگل پہ آتا ہے آن سے نو انگل پہ آتا ہے اندر آیا ریٹ پہ گیا تو کیمرہ لیٹ پہ گیا تو کیمرہ سریضا گیا تو کیمرہ آپ میری بات چانمبر میں کتنا کیمرے لگے ہیں کیمرے تقریب ہمارے لگے ایک سو دو صرف صرف بلوک چار میں صرف نازم چانمبر میں ایک سو دو کیمرے اور جدی سیسٹم لگا ہو ہے اپنے سسٹم دیکھا ہو آپ کا دیکھا ہو آپ کو لگے گا پورا شہر آپ دیکھ رہے ہو آپ سمجھے بات کو اس سے بڑا جو ہم نے لگایا ہے اس وقت ڈی ایچ اے دیکھئے ہماری جو سب سے بڑی سیپمنٹی ہماری جو ہماری سیپی کی جو لیے وہ لیے ڈی ایچ اے نے ڈی فیرنس ہاؤسنگ اتھورٹی کسی کو اندر آنی نہیں دیتی تھی پہلا ہمارا ڈی فیرنس جو ثانی کی حدود میں آتی ہے ثانی حدود لیتے ہیں ثانی حدود لیتے ہیں ثانی حدود میں چل رہا ہے ثانی حدود میں لیے اب پہلی دفعہ ڈی ایچ اے ہمارے ساتھ ہے دیکھے ہمارا طریقہ کار کیا ہے کہ مونیٹرنگ سیٹیزن نہیں کر دی ہے ہم نے یہ کام اپنے ہاتھ میں لیا ہی نہیں ہے مونیٹرنگ کر رہے گی پولیس میرا کام توڑی ہے دیکھیں ہمارا پروبلم بتا کیا ہوا ہے اس شہر کا شہر کا پروبلم کو آپ سمجھے ہیں ہمارے شہر کا پروبلم یہ بنا کہ ہم نے ریاست کے اندر اپنی ایک ریاست بنائی جب آپ ریاست کے اندر ریاست بناتے ہیں تو ایشو آتے ہیں آپ ریاست کو مضبوط نہیں کرتے ہیں پہ اگر میں ایک مثال میں نے سی پی کے بنائی تو لوگ بولا بھائی ہمیں ریاست نہیں چاہیے ہم تو اس ریاست کے خلاف ہیں ہم تو ریاست کو مضبوط کرتے ہیں مضبوط کرتے ہیں پھر تمہارا کام تم کرا ہے میں اور انڈیسنڈ کرنا چاہ رہا ہوں انشاءالا یہ جو کمرہ بنا ہوا ہے ہر تھانے کے اندر اور اس تھانے کا جو کمرہ ہے اس کو لیٹ کون کر رہا دیکھو لیٹ جو کون کر رہا وہ کمیونٹی پولیسنگ کر رہا ہے ہمارا کام کیا ہے وہ کمیونٹی پولیسنگ کا بندہ کر رہا ہے کس کو کر رہا ہے پورے آفیس کو ٹھیک ہے تو اس کی ٹوٹ پھوٹ کمیونٹی کھراب ہو گیا ہمارا کام کیا ہے کمیونٹی کی مونیٹرنگ کرائیم کو دیکھنا پولیس کا کام وہ ہم نے کمانڈ ان کنٹور پولیس کا حوالے کر دیا سیٹیسن کا کام ہے کہ اگر کئی تاہ ٹوٹ جائے کمیونٹی کھراب ہو جائے یا کیا کمیونٹی کی تعداد بڑا نہیں ہے وہ کمیونٹی کرتی ہے میک سنس آپ میری بار سمجھے اگر آپ نے کمیونٹی کو دے دیا تین سال ہو گیا ہمارے سسٹم کو ہماری ایک ویڈیو بتائیے کو وائرل ہوئی ہے نہیں ہوئی ہوگی ہماری وائرل ہماری ریکارڈنگ سب ہوگی اسیس بی کے پاس اسیس بی کے پاس ہوگی بھئی ان کو نے دیا ہے نا ہم تو ہم نے تو پاسورٹ ان کو دیا ہے ہمارے لگائے ہماری انمیشمنٹ ہماری ہے کیونکہ ریاست کا کام ہے اگر میں بولو یا میں نے لگا ہے مجھے پاسورٹ دے تو میں جا کے ریکارڈنگ دے گا میں یہ کروں گا تو پھر ایشو آئیں گے ہم کہتے ہیں کہ ریاست کا کام ریاست کریں ہمارا کام ہم کو سپورٹ کرنا لیکن دیکھیں نیکی بھی اور صاحب نے کیا کیا فرق دیکھا ہے ایکچوالما نہیں دیکھیں میں نے آپ سے کہا دیکھیں آپ نیکی نازوان چانمبر چانمبر دیکھ لیں آپ ہمارا رسیز آباد دیکھ لیں رسیز آباد کی فوڈ پٹی پہ آپ دیکھ لیں اس کی مدنی مسجد پہ دیکھ لیں ہم نے 35 گروپ ہمارے کیمیرے سے پکڑے گئے ہیں جو ہائی پروفائل گروپ پکڑے گئے ہیں 35 پکڑے گئے ہیں جو پوری اسٹریٹ کرائے میں مدنی مسجد پہ ایوریج میں ہر جمیرات کو استعمال دو دو تین تین بائکے جاتی تھی وہ پکڑا اسے اسی نوی بائکے نکلی اس سے فوڈ دی سٹریٹ پی جو کرائے کنل پکڑے گئے ہیں آپ دیکھیں ہم نے کیمرے لگا اس سے بہت سارے ناظرمت میں آپ دیکھ لیں سب سے ضرورت کراچی کو کیمرے کی ہے دنیا میں ہم شہر کی بات کر رہے ہیں میں نے آپ سے یہ کہا کہ دنیا کے اندر دنیا میں دنیا میں دو بے جائیں میں آپ کو کسا بتا رہا میں امریکہ گیا تھا پچھلے سال جون میں تو میں چائے بھی رہا تھا کھانا کھا رہا چائے بھی رہا تو ایک صاحب آئے بولا آپ کیمرے والے بنتے تو نہیں ہو میں نے اتفاق سے ایک ہماری ویڈیو ایرل ہوئی تھی جو زفر اقبال زفر عباس بھائی کی انہوں کی ویڈیو تو اس میں دیکھا تو وہ مجھے اس نے بولا یار وہ اچھلی جیو کے وہاں کے ہیڈ تھے جیو کے تو پھر یہ مجھے اتفاق سے جیو والے ملے تو انہوں نے میرا پرگرم پورا انہوں نے ایک گھنٹے کا community رانڈ اوپ کے نام سے ایک پرگرم تھا وہ انہوں نے پورا لائو انہوں نے انٹروی لیا تو وہ وہ بھی بولتے ہیں یہ افادی تو یہاں تو ہے اپنے آدمی کوڑا کرکٹ باہر پھیک رہا تھا ڈیلی شور بھی وہی مچا رہا تھا ہم نے اس کو ویٹیو دیکھا سب سے زیادہ اسیو تو تمہارا خود کا ہے بھائی تو تم دیکھو تم تو آفیشل یارے بچے ہی کوڑا کرکٹ پھیکتے ہیں اس کیمی کیمرہ جادو ہے آپ اس میں کتنا کام لے سکتے ہیں ہم تو اس وقت اسٹیٹ کریم بھی جا رہے ہیں اس وقت دیکھیں نا ابھی جب آشور اگر ہوا سلجر بزار بھی ہمارا اگر ہمارا ایک سینٹر بنا ہوا رہا ایٹی فائف کیمرے سلجر بزار میں لگے ہوئے ہیں ہم نے چھے ڈوم کیمرے لگا ہے کوشٹلی کیمرے لگا ہے ہر جروز کا ایک ایک بندہ منٹر ہو رہا ہوگا اوکے جی آدھا کلومیٹر تک اوکے جی مطلب صرف کہنے کا مقصد ہے کہ شہر کی خدمت اسی انداز سے کرنی چاہیے نا اور بڑے نیکس لیویل پہ ہو رہی ہے کیونکہ یہ جو آپ نے آئیڈیا آئیڈیا والی بات پر میں گری کرتا ہوں لیکن بیسکلی ماشاءاللہ سے آپ کا یہ تجربہ ہے اور آپ کا تعلق ہے جس کو آپ بہترین طریقے سے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کا ٹرسٹ ہے آپ پر آپ چاہتے تو ریٹائر بھی ہو سکتے تھے لیکن آپ نے یہ آئیڈیا کو ایگزیکیوٹ کروایا اپنے تعلقات کی بنیاد پہ اور یہ چیز کام کر رہی ہے اور میں آنے والے وقت میں ای تنک بڑی سپیٹ کے ساتھ اس کے اوپر کام ہونا چاہیے اور یہ پاڈکاست کرنے کا مقصد ہی کہ تاکہ اور زیادہ کراچی آئیڈس کے لیے جو ہے نا وہ آبیرنس بڑے اور یہ جو ہمارے ساتھ بہت بڑا زبردست قسم کا انیشیٹیو ہے کہ کامریز لگائیں پورے شاہر کے اندر کہ پتا تو چلے کہ کہاں کیا پروبلم ہوئی ہے اگزیکلی سبت ہو ہمارے پر سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے اس کے اندر وہ ہوتا ہے کہ لوکل کمیونٹی کو کھٹا کرنا ہے ایک تھانے میں جا کر لوکل کمیونٹی کو کھٹا کرنا یہ میری خوشنصی بھی ہے کہ مجھے ہر جگہ چاہے میں سی پیل سی میں تھا یا کہیں بھی کمیونٹی میں تھا یا سی پی کے میں تھا کہ مجھے میرے میمبرز بہت اچھے ملے ٹیم کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے ہیں آج ہمارے سات ٹیم سات جگہ سات تھانوں میں ہمارے دفعہ ترگائے میں اور آنٹ ہمارے پائپ لین میں سات تھانے ٹوٹل تو خیر بہت سارے تھانے کراچی میں کراچی میں تو ایک سو بیس تھانے ہیں لیکن بہرحال جس آپ پہ دیکھیں میں نے کیا کہا ہم تو اپنی مدد آپ کے تیت کر رہے ہیں یہ ہو جائے اور کچھ سالے بعد انشاءاللہ سارے تھانے نہیں اس کے لئے نہیں اس کے لئے حل بھی نہیں نا امین پی پولیسی کے لئے اس کا حل بھی نہیں ہے ایک کرمینل کو پتا ہے کہ مجھے کوئی کچھنے والا نہیں ہے مجھے بھی دیکھنے والا بھی نہیں ہے مجھے دیکھنے والا اب at least کہ آپ کے میرے اپنی جیب سے لگائے ہیں ہم نے لوگا لگائے ہیں اس کی وجہ پتا ہے کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں بتا ہے آپ کے گھر کے بار کینسی کے لئے لگا ہو اور کوئی بچہ کرکٹ کھیر لاؤ یا بچہ کو توڑ گیا کوئی نکال لگے یا بلگ چھوڑنا ہے میرا کونسا لگا ہو ہے آپ اپنی بیسی سے لگائے ہیں آپ کو تکلیف ہوگی آپ سے گھر تک جائیں گے صحیح بات ہے میرا بلک کیوں توڑا میاں تو تو اتارنے والا اوہتا کوئی میرا لگا ہو ہے دیکھیں یہ ہوتی انوالمنٹ انوالمنٹ جو ہوتی ہے نا لوکل کمیونٹی کی تو اس کی میرا لگا ہو آج تک ہمارے کمیرا چوری نہیں ہوا کیونکہ میرا چوری نہیں ہوا بھئی اس شہر کے اندر ایک کمیرا کی کوشت ہمارے آتی چودہ چودہ سے پندر آزار روپی کی ایک کمیرا ہوتا ہے ایک کمیرا کئی ریگارڈ میں نہیں ایک کمیرا لگا ہے ہم نے شہر میں کہ اسے لگا ہے جو آپ کو ذکر بھی نہیں کر سکتے ہیں اب وہ کمیرا ایک کمیرا تو کچھ چوری ہو کٹی پا رہی ہے پہ کمیرا لگا ہے ہمارے اچھا ایک کمیرا چوری ہوا ہے کیوں نہیں ہوا ہے کہ لوکل کمیونٹی لگا ہے لوکل کمیونٹی بہت کچھ کرنا چاہتی ہے پلیٹ فارم نہیں مل رہا تھا فائنلی پلیٹ فارم مل گیا ہے دیکھیں پلیٹ روم دیکھیں بہت تیر مارے دیں گے بیس بنا دیں گے لیکن میں نے آپ سے کہا ہم انسٹویشن کے کام کرنے والے ہیں اگر یہ پروپر جس طرح ہم نے ایک سجیشن دی ہوئی ہے تو سجیشن بھی چلتا ہے تو یہ ادارہ بن جائے ادارہ بن جائے پکا ادارہ بن جائے سی پی کے پروپر ادارہ بن جائے اس کو سندھ گورنمنٹ آرن کرے اس کو ہم تو فنڈی نہیں مانگ رہے ہم تو فنڈی کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہمیں تو بیسہ چاہیے نہیں اچھا نام ڈوٹی ڈوٹ لے رہے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ ناظرمباد چار نمبر ہم لے کے چل رہے ہیں کہ ناظرمباد چار نمبر میں ہمارے سو کیمرے لگے ہوئے ہیں ایک گھر سے روپے کا کالیکشن نہیں اس ناظرمباد چار نمبر میں اسی نوے لاکھ روپے کا پوشن میں مل جاتا ہے اور وہاں پہ پندرہ کروڑ کا گھر بھی ہے انجوئے سب کر رہے ہیں عزیز آباد میں چلے جائیں عزیز آباد میں پچاس لاکھا فلیٹ بھی ہے اور آنٹ کروڑ کا گھر بھی ہے کوئی پیسہ بھی دے رہا ہے اور سیکرورٹی سب بھی انجوئی سب کر رہے ہیں this is model اور لوگ اور کمیونٹی ہے آپ نہ تو اچھا نمبر رہتے ہیں تو آپ نے دانش بھے کو پکڑ لو نا دانش بھے وہاں سی پی کے میں ہوتے ہیں اب اگر میں ہوں گا گلشن اکبال کے رہنے والا تو آپ نے کونے مراس ہونے ہیں میں تو نہیں جاندہ پتہ نہیں کہوں تعلق پھر آپ دونے کے تعلقات صرف تعلقات ہونے نہیں چاہیے پھر آپ کہے کہ افائی آر ہے جینین گیس ہے تو آپ بولے داری بھے آپ نے بیٹھایا ہمارے جو سو پی پانی پلائے چائے پلائے سینڈل لے گرنے سنے بیٹھایا اور آپ سو کام کر رہے ہیں پلی سیکمین میں کام کر رہی ہے اس سو پی کے ہم اس میں نہیں جاتے ہیں کہ اس نے پیسیج کیوں بنا دیا ہمارا تعلق ہی نہیں ہے ہمارا تعلق سٹیٹ کرائیم سے سیریٹیز جو افائی آرہ ہے وہ کٹنی چاہیے آپ کے بائک گئی ہے گاڑی گئی ہے موبیل چینہ گیا پروپہ کٹنی چاہیے اور ویڈیو بے آپ جیک رہو کہ کس نے چینہ ہے کس نے نکالا ہے جب آلے والا ہے کہ وہ صبح جو کچھرا چننے والا ہے وہ نکال رہا ہے شیشے توڑ کے لے کے جا رہا ہے یہ شہر میں لے تو ہم بولتے ہیں ہم بولتے ہیں دی ایچے کا مینے گا دی ایچے کا ہمارا ہے بہت بڑا برک تھو ہے ہمارے لیے کہ دی ایچے دی ایچے نے ہمیں ہون گیا دی ایچے نے بولا ہم نے آپ کو پورا افسر کیا ہم نے آپ کی مطلب دی ایچے کو وہ ہمارے کو بتا ہے کہ وہ بلکل ایک الگ وہ ہے آپ روکل ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں پر آپ روکل انہوں نے بلا کے دیا سارے آفیس سے وزیٹ کیا آپ دیکھیں میں نے تین سال سے ہمارا نورت نور پر چل رہا ہے کہ میرے خراب ہوتے ہیں فورمٹ بن جاتے ہیں کیونکہ کمیلیٹیو ہون کر رہی ہیں اگر یہ سرکار کا ہوتا تو اس ووٹسائپ گروپ پر میں بھی ہوں تو مجھے سارے اگر اس میں ہوتا تو سرکار کا ہوتا تو تو نہیں ہوتا نا سرکار افسر آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے دیکھیں ہم اس شیر کے درکت ہیں درکت بھی موو نہیں کرتے ہیں باقی چیزیں یہ بات درکت موو نہیں کرتے مران صاحب آپ کا بہت ٹائم لے لیا میں نے آپ کو آگے بھی اچھا لگا آپ سے بات کر کے اس لئے بڑا چاہو میں نے اتنی ڈیٹیلی میں اس طرح کا انٹریو میں نے اپنے لائف میں خود دیا مجھے تو ایسا نہیں لگتا ہے کہ میں کوئی انٹریو دے رہا ہوں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک گف شپ ہو رہی ہے یہی تو بات ہے اور میں نے دل کی بات کر رہا تھا میں نے کہا تھا یہ شہر جو ہے اب بہت ہو چکا بڑا اب میری عمر اکتیس سال ہے میں از اینگسٹر اتنا تکلیف میں ہوتا ہوں اس شہر کو دیکھ کر اور ایم سو گلید ایم سو ہپی بہت بہت شکریہ آپ نے اس بڑے انیشیٹیف کو لیا بہت شہر کو بڑی ضرورت ہے اور ہم جیسے لوگ کی ضرورت ہے اور ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگوں جو اسی طرح کیا ایڈیاز کے ساتھ ہیں اور اسی طرح پیشن کے ساتھ ہیں آپ بہت پیشنٹ ہیں اس شہر کو لے کر یہ ہوگتا ہے ملک تو ہمارا ہے اس شہر کو لے کر آپ کافی زیادہ پیشنٹ ہیں ان مسائل کو لے کر آپ کافی زیادہ پیشنٹ ہیں ہوگتا ہے یہ تو زندگی کے حصہ ہے اگر کہنا تو چاہیے اپنے اپنے مطلب اپنے جو کام میں وہ کرنا چاہیے باقی تو آپ اللہ بھی چھوٹتے ہیں جو آپ کے جو آپ کے جو آپ زمیں کام ہیں وہ تو آپ اپنے زمیں کام کر لیں باقی تو چلے گی جو آپ لوگ نے لائف گزاری ہے میں اکثر اپنے والے ساتھ سی پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ نے پوری زندگی تو ہے وہ اس شہر کو تکلیفوں میں دیکھا ہے کیا آپ لندن بھی گھومے ہوں گے آپ دبائی بھی گھوموں گے وہاں جاتے ہیں اور آپ اگدم دیکھتے ہیں کہ یہ چل رہا ہے زندگی میں یہ چل رہا ہے دنیا میں دنیا یہاں جا رہی ہے اور یہاں شہر کراچی مسائل کا گھڑ سر دیکھیں میں نے اپنے والے کیا کہ دنیا میں جو سیاست ہے وہ خدمت ہوتی ہے ہمارے یہاں خدمت نہیں ہے فرق ہے ہمارے یہاں سیاست دنیا میں خدمت کے طور پر لکھی جاتی ہے ہم کیوں پولیٹکس میں نہیں آئے اللہ ہمیں شہر جانتا ہے ہمارے کمیٹیو کے ہمارے یہاں پر ہم نہیں آئے سیاست میں کیونکہ سیاست میں خدمت نہیں ہے پاکستان میں نہیں ہے باہر ملک میں تو ہمارے یہاں باہر تو ہے پاکستان میں نہیں ہے میں نے بنوں گا میں آپ کو نظری بھی نہیں آگا علاقے میں روڑ سڑکیں میں نے کہا آپ ڈیلیور کریں تو نظر آئے گا ہم نے کہا میں نے بھی آپ سے بیٹے وزم یہ کہ ہم نے کہا میرا ویجنگ کارڈ نہیں ہے بھئی مجھے کارڈ کے ضرورت ہی نہیں ہے اگر میں کام کر رہا ہوں تو وہ ہی میرا کارڈ ہے کارڈ تو ہو رکھتا ہے کہ جس کو بھائی مراس ہونی ہوں جناب میں دانش بھائی دانش بھائی آپ کا کام بتا رہے نا ہم سی پی کے بنا رہے ہیں کارچی میں ہم دی گراؤن پر سرک کارچی شہر کے اندر اتنی بڑی مسائل کے اندر جہاں ہر چیز کا لوگ نوٹر کے سیسٹویشن خراب ہو اس کے اندر کام کرنا اس کے اندر لوگوں کو کرنا بہت مشکل کام ہے لیکن مجھے اس لئے آسان لگ رہا ہے کہ مجھے یہاں کے شہریوں کو پتا ہے میں دعوے سے بولتا ہوں کہ کارچی کا 99% جو شہری ہے وہ اس شہر کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے یہ ایک سے دو پرسن ایسے ہیں جو چاہتی نہیں ہیں اختیارات ہونے کے باوجود نہیں چاہتے ہیں دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ اس شہر میں نیکی کرنے کے لئے کہ آپ کو چاہیے کیا نیک کام تو نیک کام ہے نیک کام تو آپ کریں نا صحیح باتا ہے دنیا کے نیاز دیکھیں پورے پاکستان میں سب سے زیادہ کام نیک کام ہوتے نا آپ دیکھیں کہ سیلا نے بھی کھلا ہوا ہے جی ڈی سی بھی کھلا ہوا ہے چیپا بھی کھلا ہوا ہے سارے شہر میں اس شہر میں کام ہو رہے ہیں تو یہ فنڈی کہاں سے آتی ہے یہ شہر سے آتی ہے شہریوں سے آتی ہے تو یہ شہر کے لئے تو لوگ سوچتے ہیں لیکن ہمیں تھوڑا سا سیاست سے اٹھ کے اس شہر کے لئے کچھ کرنا چاہیے اور جو کہ آپ کر رہے ہوں بڑے پیشن کے ساتھ کر رہے ہوں اور میں ہمارا پلیٹ فارم اس کے لئے پورا جتنے بھی لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اسپیشلی جو بھی کراچی سے ہیں سو پلیز سی پی کے کو آپ مضبوط کریں اور میں چاہتا ہوں کہ ہر علاقے میں سی پی کے کا پروجیکٹ ہو کمیونٹی پولیس کراچی کا پروجیکٹ ہو جو کہ ہر تھانے میں آپ کو بتا دیا پورا موڈل کے ہر تھانے کے اندر اس طرح سے پورا سسٹم لگے گا پورے آپ کے شہر آپ کے ایریا میں جو ہے وہ کیمرہ لگیں گے اس کو پلیس مونٹر کرے گی اور یہاں کے لوگ جو لوگ ہیں وہ خود دیکھیں گے کہ کیا چل رہا ہے ہمارے علاقے میں کیا چل رہا ہے پتا ہوگا ہر بندے کو اپنے علاقے کا شوشل میڈی اتنا تیہ سے لوگ دیکھتی ہی ہیں سنیدی بھی ہیں مران صاحب بہت بہت شکریہ یہاں پر آنے کا بڑا اچھا لگ آپ سے گفتو کر کے اسلام علیکم بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ